موسیقی ویگم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں پریپریشن آف اوزون بائی سائیمن اوزون آئیزر اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں نیچے بیل آئیکن بنا ہوا اس کو کلک کر لیں تاکہ آپ لوگ بلے لیٹس ویڈیو سے نوٹیفائیڈ رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پریپریشن آف اوزون بائی سائیمن اوزون آئیزر اوزون اوزون کیا ہوتی ہے او تھری یہ کیا ہے میرا ٹرائی اٹومک مولیکیوڈ ہے ٹرائی اٹومک مولیکیوڈ ٹھیک ہے یہ میرا ہے ٹرائی اٹومک مولیکیوڈ یہ ہے ایلو ٹروپ ایلو ٹروپ آف اوکسیجن اب ایلو ٹروپ کا مطلب کیا ہوتا ہے فور اگزامپل کول گریفائیڈ ڈائیمنڈ یہ سب ایلو ٹروپ آف کاربن ہے جب ایک ایٹوم کے ایلیمنٹ ڈیفرنٹ فرم میں ایکزیسٹ کرتے ہیں اس فنومنہ کو ہم لوگ ایلو ٹروپ بولتے ہیں تو جو میری او تھری ہے اوزون وہ ہے ایلو ٹروپ آف اوکسیجن اس کی اکرنس کہاں ہے اکرنس کہاں پائی جاتی ہے یہ بچوں اکرنس اکرنس ٹوینٹی فائیف کیلو میٹر اب اب دا ارخ سرپیس اب دا ارخ سرپیس اسٹی ٹاو سپیر میں اسٹی ٹاو سپیر تو اوزون ہم لوگ کو ارخ سرپیس سے ٹوینٹی فائیف کیلو میٹر سیکنڈ لیئر آف ایٹماؤسفیر اسٹی ٹاو سپیر میں ملتی ہے ٹھیک تو یہ اس کی اکرنس ہو گئے اب اوزون کرتی کیا ہے اوزون کیا کرتی ہے ہارپل یووی ریڈییشن اور جو انکمینگ سولر ریڈییشن ہوتے ہیں ان کو بلوک کر دیتی ہے اب یہ نیچر میں فارم کیسے ہوتی اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے دو طریقے سے اس کی فارمیشن ہے پہلا پہلا طریقہ یووی ریڈییشن کی مدد سے اوزون بنتی ہے دوسرا الیکٹرک تھنڈر اینڈ لائٹنگ تو پہلا کیا ہو جائے گا یووی ریس سے اور دوسرا تھنڈر اینڈ لائٹنگ جو لوگ اوزون 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 لوگ آểm بنتنگ میرے اوزون current electric current اور یہ endothermic reaction endothermic reaction endothermic reaction کیا ہوتا ہے endothermic reaction وہ reaction ہوتے ہیں جس میں absorption of heat energy absorption of energy oh heat energy oh two heat energy absorb करցt है वहीश यह फर्ना लाइटिंक मेंлар क्यों लोग दिया रहता ہے 856.4 کیلو جولز اور یا کتی انرجی کا رہی کیلوری میں 68 کیلو کیلوری اگر اوکسیجن کو 856.4 کیلو جولز اور 68 کیلو کیلوری اینرجی اوپٹین ہوتی ہے اوکسیجن تو کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اوزون میں اس کو ہم لوگ بیلنس کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا 3x02 gives 2x03 تو میرے پاس کیا رہے گا 02 02 02 3x02 ہو گیا ایک اوکسیجن جا کے یہاں ٹیچ ہو جائے گا ایک اوکسیجن جا کے یہاں ٹیچ ہو جائے گا اور ہم کو کیا مل جائے گا یہ میرا کیا ہو جائے گا 03 اور یہ بھی میرا 03 جس کو ہم لوگ لیں تھے 302 in the presence of electric current اور uv rays ہم کو اوزون 2x03 مل جاتا ہے اب جیسے کی ہم لوگ نے باہ کی تھی ہم لوگ پڑھیں گے preparation of ozone by simon ozonizer جو ہم لوگ کا topic ہے تو simon ozonizer میں ہماری اور اوزون کیسے obtained ہوتی ہے by electric current ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ رکل لیتے ہیں اب اوزون کی preparation کی ضرورت کیا ہوتی تو firstly ہم لوگ کو اوزون water purification کے سسٹم میں بہت زیادہ ضرورت پڑھتی ہے اوزون کی دوسرا ہے this as a disinfectant third disinfectant اور third oxidizing agent کے طور پہ اس کی ضرورت کیسے اوزون کی ضرورت پڑھتی ہے disinfectant infectants purification of water purification of water اور اوزا oxidizing agent بہت ہی powerful oxidizing agent ہوتا ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اب اوزری کو ہم لوگ optain کیسے کر سکتے ہیں three methods ہیں اوزون کو optain کرنے کے لیے سب سے پہلا simon ozonizer method جو simon's ozonizer simon's ozonizer دوسرا method کیا ہوتا ہے bloodies ozonizer bloodies ozonizer اور third method جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے simon's and has ozonizer and has ozonizer تو three methods ہوتے ہیں ozone کے preparation کے جس میں سے ہم لوگ پہلا ویلا method پڑھنے جا رہے ہیں simon's ozonizer اب simon ozonizer کا figure آپ کو دیکھ سکتے simon ozonizer میرے پاس ایک u shaped glass container اس کے اندر ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور دونوں end کو ہم لوگ fuse کر دیتے ہیں یہ ہے اور یہ آلا بھی end ہم نے fuse کر دیا مطلب کہ اس کو بند کر دیا یہاں پہ ہم لوگ اس والے سائٹ پہ tinfoil لگا دیتے ہیں ویسا ہی اس سائٹ پہ بھی ہم لوگ ویسا ہیہ پہ بھی اور یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے tinfoil لگائی ڈی اب اس میں دو opening رہتی ہیں یہاں پہ tinfoil لگی ہوئی ہے یہ ایک opening ہم لوگوں نے یہاں پہ بنا دی یہ ایک opening بنا دی اور یہاں پہ ایک opening بنا دی चیک یہ جو tinfoil ہے یہ کس سے connect ed香 ہمیں انڈیکشن کوئل سے ہے یہ نگیٹو سائن اور یہ آکے یہاں سے کنیکٹ ہے ہمیں انڈیکشن کوئل ہی ہمیں انڈیکشن کوئل ہی ہی ہمیں انڈیکشن اس میں ایسی کرنٹ نہیں استعمال ہوتا ہے تو یہ میری ٹین فوائل ہے 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 اوپر سے یہاں سے ہم لوگ اوکسیجن اوٹو گیس پاس کریں گے اور یہاں سے ہم کو اوزو نائز اوکسیجن اوپٹین ہوگی اوزو نائز اوکسیجن ہم کو ملے گی اوٹو گیس یہاں سے ہم لوگ ڈالیں اور یہاں سے اوزو نائز اوکسیجن ملے گی یہ میری انڈکشن فوائل ہوتی ہے یہ یہاں پہ کرنٹ ڈی سی کرنٹ پروڈیوس کرے گی جب یہاں پہ ڈی سی کرنٹ پروڈیوس ہوگا تو ان دونوں ٹین فوائل کے بیچ میں گیپ کم ہوگا اور یہاں پہ بھی میرا انڈیوز کرنٹ پیدا ہوگا جو گیس گنا ہے وہ اوزو جو میری آٹو پروڈیوس کرنٹ پیدا ہوگا جاں پہ انڈیوز کرنٹ پیدا ہوگا تو جو کیس پر قوط ڈیس میں سے او تھری میں کنورٹ ہو جائے گی 10 to 15% جو میری او ٹو گیس ہے وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گی او تھری گیس میں کنورٹ ہو جائے گی اور وہ جو مکسٹر ہم کو یہاں سے نکلے گا اور یہاں سے ہم کو آپٹین ہو جائے گا اور یہ مکسٹر کس چیز کا ہوگا اوکسیجن پلس اوزون کا اسی لئے اس کو ہم لوگ جو کیا وہ ہوتے ہیں اوزونائز اوکسیجن کیونکہ یہاں پہ جو اوکسیجن نکل رہی ہے وہ یہاں پہ جو انڈکشن کوئل ہے یہاں پہ انڈیوز کرنٹ جنریٹ کر رہی ہے تو جب انڈیوز کرنٹ جنریٹ ہوگا تو او ٹو میری او ٹو کو مجھے کتی ایسے اماؤنٹ او ہیٹ اینجی مل جائے گی ڈیلٹا ایچ ہو جائے گی سکسٹی ایٹ کیلو کیلوری ٹھیک ہے تو جب اس کو ڈیلٹا ایچ شیٹ اینجی ملے گی یہاں پہ جب انڈیوز کرنٹ کرنٹ انڈیوز ہوگا تو او ٹو میری ٹین سے فٹین پرسنٹ او ٹو میری او ٹری میں کنوٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ او ٹو اور او ٹری کا اوزونائز اوکسیجن ملے گا ہم کو جو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اوزونائز اوکسیجن جو کنٹین کرے گی اوکسیجن اور اوزون اور اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں سائیمنز اوزونائزر اس کا ڈائیگرام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ انڈیکشن کوئل لگی رہ گی نیچے والے میں انڈیکشن کوئل کا کام رہ گا کہ ہم کو ڈی سی کرنٹ دے گا کیونکہ اس پہ ہم لوگ آلڈرنیٹنگ کرنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس میں صرف ڈی سی کرنٹ چاہیے ہم لوگ کو ڈی سی کرنٹ ہم کو کیسے ملے گا انڈیکشن کوئل سے جو اس اینڈ پر لگی ہوئی ہے یہاں پہ میرا دوسرا دوسری ٹین کوئل لگی ہوئی یہاں پہ ہم لوگ دکھا دیتے ہیں ٹین کوئل ٹھیک یہ ہے انڈیکشن کوئل اور یہ جو اپریٹر سے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے گلاس کا ٹھیک یہاں سے اوٹو گیس انٹر کرے گی یہاں سے ہم لوگ کو اینڈ پروڈکٹ ملے گا جو ہوگی اوزونائز اوکسیجن اوزونائز اوکسیجن کیا ہوتی ہے اوکسیجن کے اندر 10-15% اوزون پریزنٹ رہتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اوزونائز اوکسیجن اور یہاں سے ہم لوگ کو اینڈ پروڈکٹ ملے گا جس جو ہوگا مکسچر اوکسیجن اوزون یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اینڈ پروڈکٹ اور یہ میرا ہو جائے گا سائیمن اوزونائزر کا اپریٹرس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس پروسس میں ہم لوگ کو کچھ پرکوشنز لینے پڑتے ہیں پرکوشن جس کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے پرکوشنز اب پرکوشنز میں کیا ہونا چاہیے جب ہم اپریٹرس سٹ اپ کریں گے تو اس میں کوئی بھی کہیں سے بھی سپارکنگ نہیں ہونی چاہیے تو پہلا نو سپارکنگ کوئی کہیں سے بھی سپارکنگ کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے انڈیکشن کوئل میں نو سپارکنگ اور جو ہم لوگ اوکسیجن ہوگی وہ کیا ہونی چاہیے پیور ہونی چاہیے پیور درائی اور کولڈ اوکسیجن شوڈ بی یوز اور کولڈ مصلاب زیڑو ڈگری سیلسیس ٹھیک ہے تو یہ پرکوشنز ہم لوگ کوں لے چلنے پڑتے ہیں انڈیکشن کوئل میں اگر کہیں بھی سپارکنگ ہوگی تو ہم کو اس پروسس کو لوگ دینا ہے اور جو آکسیجن ہم لوگ انٹیک کریں گے وہ پیور اس ویل از ڈرائی اور کولڈ اوکسیجن ہونی چاہیے کولڈ مصلاب بھی زیڑو ڈگری سیلسیس اس اوکسیجن کرتے ہیں اسٹرکچر آف اوزون اس کو میں رکھ کر دیتا ہوں اسٹرکچر آف اوزون اسٹرکچر آف اوزون اسٹرکچر آف اوزون یہاں پہ ہمیں لکھتے ایسے ہیں سٹرکچر آف اوزون structure of ozone اب آپ سیجن میں کتے الیکٹرون ہوتے ہیں ایک الیکٹرون ہوتے ہیں تو اس کا ہم لوگ دیکھیں یہ آپسیجن ہو گیا آٹھ الیکٹرون ہوں گے تو پہلی والی آر بٹ میں دو الیکٹرون ہوں گے اور اس کی بار والی آر بٹ میں سیکنڈ آر بٹ میں کتے ہوں گے چھے الیکٹرون ہوں گے سکس الیکٹرون تو ون ٹو ٹری فور فائف سکس جب لوگ لوگ لویس ڈاٹ سٹرکچر سے لویس ڈاٹ سٹرکچر تو لویس ڈاٹ سٹرکچر میں جب ہم لوگ آپسیجن کو ریپریزنٹ کریں گے کسی بھی ایٹم کو ریپریزنٹ کریں گے تو اس کا لاشت والا شیل ہوتا ہے اس کے الیکٹرون کو ہم لوگ شو کرتے ہیں ویلنس شیل کے الیکٹرون کو شو کریں گے تو اس میں کتے ہو جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اب اس اوکسیجن کتنے تین اوکسیجن ہوں گی تو اوکسیجن ہوں گی تو یہاں پہ بھی اوکسیجن ہو جائے گی اس کے پاس اکتا ہوگا ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک اور اوکسیجن ہوگی ایک دو تین چار پانچ چھے اب یہ اوکسیجن ایک اوکسیجن میکسیمم کتنہ بانڈ بنائے گی اپنا اوکٹٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے تو اس کے پاس 6 الیکٹرون ہے دو کے ساتھ شیئرنگ کر لے گی تو اس کا اوکٹٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ ایک بانڈ بنا اور یہ ایک بانڈ بنا تو یہ دونوں کا اوکٹٹ کمپلیٹ ہو گیا اب کیا ہوگا یہ لون پیئر ہے یہ لون پیئر ہے اب لون پیئر میں سے کیا ہوگا کہ یہ جو ایک الیکٹرون ہے وہ باہر چلا جائے گا ایٹم کے تو جیسے ہی ایک الیکٹرون اس نے لوس کیا اس اوکسیجن ایٹم میں تو جب ایک الیکٹرون لوس ہوگا نے جدیز ہو تو یہ کیا ہو جائے گا پامال rises waters soccer اور جب reinvented去 ہوا تو اب کیا ہوا یہاں پہ ایک الیکٹرون کی کمی سلام تو یہ ایک اور لوس بانڈ بنائے گا تو یہ اللہ جو والوں بانڈ OFFIC 않아요 جب ایک لوس بانہ وہ رہے تو یہاں پہ جو ایک الیکٹرون تھا آپ Erm یہاں پہ آپ دیکھ لیجائے ایسا سمجھیں بچوں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تو دو کتے تھے اس کا بانڈ دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے الیکٹرون رہتے ہیں اب یہ کیا کرے گا دو کے ساتھ بانڈنگ کر لے گا یہاں سے اس نے بانڈنگ کر لی یہ سات اور آٹھ اس کے آٹھ الیکٹرون کمپیٹ ہو گئے اب ہوا کیا یہ جو ایک الیکٹرون تھا وہ پودھ کے یہاں پہ آگیا اس والے اس والے ایٹا اوکسیجن ایٹم کے پاس چلا گیا تو اس نے جب ایک ایٹم الیکٹرون لوس کر دیا تو اس کے اوپر پلس چارج ڈبلپ ہو گیا اور اس نے ایک الیکٹرون گین کر لیا تو یہ کیا ہو جائے گا نیگیٹیو چارج ڈبلپ کر لے گا اب اس کو بھی ایک بانڈ بنانا تھا اور اس کے پاس ایک الیکٹرون کم ہو گیا ہے تو اس کو بھی ایک بانڈ کی ضرورت ہے تو یہ لوگ انہاں پہ ایسے بانڈ بنانیں گے تو اب اس کو سمپلیفائی کر کے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دو لون پیئر اوپر ہیں یہاں ڈبل بانڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ اوکسیجن ہے اور یہاں پہ کٹے ہیں دو لون پیر ایسی ہے اور اس کے اوپر پلس چارج ہوگا اور یہاں پہ بھی ایک اکسیجن ہے اس کے اوپر کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ایک چارج ہے اور یہاں پہ کیا ہے مائنس چارج ایسی کے اوپر ہے اور یہ کیسے ایکزیسٹ کر سکتا ہے وائسے ورسہ ایکزیسٹ کر سکتا ہے ادھر double bond ہو سکتا ہے ادھر single bond بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں یہ پاس oxygen ہوگی یہاں double bond یہاں پہ دو electron ہے یہاں پہ double bond اور یہاں پہ single bond تو یہاں پہ single bond ہے وہاں پہ کیا ہو جائے گا نگیٹیو یہاں پہ plus یہاں پہ 1,2,3,4,5,6 اور یہاں پہ 1,2,3,4 ٹھیک اب جو bond یہاں پہ جو angle دونوں کے bond کے بیچ میں بنے گا وہ angle ہے ہم لوگ کا 116.8 degree تو یہاں پہ جو angle ہے 116.8 degree angle رہے گا اور یہ جو bond ہے انتہ جو یہ یہ ہے میری 128 جو bond length ہے single bond کی زیادہ ہے 128 picometer اور جو double bond ہے اس کی length ہے 110 110 picometer یہاں پہ بھی جو کسی پہ دیکھ سکتے ہیں службہ اگران olduğu ایک اوزون کے پاس ایک اوکسیجن ایٹم کے پاس کتنے ڈیونٹ پہ اوک کتنے والありがとう ہوتے ہیں پتا مرد ایک دو تین چار پانچ چھے یا دو بنیان پر شیئرنگ ہو گئی اب ایک آکسیجن تھا ٹھیک اس کے بعد کتنے ہوں گے تین ہوں گے چھے ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اب یہ بھی کتہ بنائے گا دو لیکن اس میں ہوگا کیا یہاں پہ جو ایک لون پیر ہوگا وہ کیا کرے گا الیکٹرون لوس کر لے گا اور یہ والا آکسیجن ایٹم کیا کر لے گا گیل کر لے گا جب یہاں پہ لوز کی ہے اس نے یہاں پہ کر صغیرن میں سے رجوع کی sermon ایک dial agu poster جب اس نے ایک الیکٹرون لوس کیا کیا ہوگیا انکمپلیٹ ہوگیا机 کا اکٹ ہے حکمک میں to کی کمی ہے آپ کے آ copter آپ کٹ بانٹ کی دیگری سے ایک بانٹ کی اور یہاں پہ اسکو میں ایک الیکٹرون مل گیا اسکھ گے آپ کے چاہتےیا اور بنی جائے آگیا یہ شرح آ گیا گیا یہ آگیا یہاں آگیا کر لیں گے اس کو بLER committed کی کمی ہے آپ کے کمپیٹ کرنے میں اس کو بھی ایک الیکٹرون کی کمی آپ کے کمپیٹ کرنے میں تو یہ لوگ کیا بنا لیں گے یہاں پہ باند بنا لیں گے تو جب جہاں باند رہتا تو وہ الیکٹرون ہم لوگ نہیں دکھاتے تو وہ باند سے اپنے آپ انڈسٹوڈ رہتا ہے تو یہ میرا ہو جائے گا لویز ڈاٹ اسٹرکچر اینگل آپ جانتے کتہ رہے گا 116.8 ڈگری باند لینڈ کتی رہے گی 110 پیکو میٹر ڈبل بانڈ کی اور سنگل بانڈ کی کتی لینڈ رہے گی 128 پیکو میٹر اب اوزون کس چیزوں میں استعمال ہوتا میں بتا چکا ہوں ایزا ڈس انفیکٹن ہمیں اوزون کی ضرورتی کیوں پڑی تو اوزون کی ضرورتی اس لیے پڑی کی ایٹموسفیر میں تو ہم لوگ کو یو بھی ریس ہے اور انکومنگ ہاں کو ریڈییشن سے ہم لوگ کو سیکیور کرتا ہے لیکن ڈس انفیکٹنٹ ڈی ڈس انفیکٹن ڈ ڈی ڈی ڈری ڈی ڈا ڈی ڈ آز ڈ ایٹموسفیر میں استعمال ہوتا ہے اور گریٹ بہت ہی کیا ہے اوکسڈائزن ڈ ایجنٹ ہے تو اس لیے ہم لوگ کو اوزون کی ضرورت پڑتی ہوتا ہوں اب تین طرح سے اوزون پروپیر ہوتی ہے میں بتا چکا ہوں سائیمنٹس اوزon آئیزر براوڈیز براوڈیز اوزون آئیزر اس ویڈیو میں میں نے سب آپ کو سائیمنٹس اوزو نائزر کے بارے میں بتایا تھا سائیمنٹس اوزو نائزر کا بھی ڈائیگرام بنا ہوا ہے یہ دو گلاس گلاس رہتے جو آپس میں یہاں پہ فیوس کر دیں ان کا دونوں اینڈ سیز کر دیا جاتا ہے ایک اینڈ میں انڈکشن کوئل فٹ رہتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے ڈی سی کرنٹ پروڈیوز کرتی ہے دونوں اینڈ پہ تینٹ فائل رہتی ہے یہ کیا یہ والا اینڈ اس اینڈ پہ کرنٹ انڈیوز کرتا ہے جس سے میری اوٹو اوٹسری میں کنورٹ ہو جاتی کتی اوٹو کنورٹ ہوگی 10 سے 15% اس اینڈ سے ہم کو اینڈ پروڈکٹ ملتا ہے اینڈ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے اوزو نائزر اوکسیجن اوزو نائزر اوکسیجن مطلب اوزون اور اوکسیجن کا مکسٹر اسے کہتے ہیں ہم لوگ اوزو نائز اوکسیجن اب بات کر لیتے ہیں ڈپلیشن آف اوزون تو ڈپلیشن آف اوزون کے بارے بات کر لیتے ہیں ڈپلیشن آف اوزون ڈپلیشن آف اوزون ڈپلیشن آف اوزون میں جو مین رول پلے کرتا ہے وہ ہے kloro-fluro carins cfl cfc kloro-fluro carins اور اس کا جو دوسرا نام ہوتا ہے f-e-r-o-n-s اس کا structure 5.4 f f cl 克 sp kloro f kloro k от अब इन दा प्रेजेंस जब हमारी यह किस चीज़ में रहते हैं रेफ्रीजरेटर एयर कंडिशनर्स रेफ्रीजरेटर रेफ्रीजरेटर और एयर कंडिशनर्स में बहुत पहले की तो यह यह ब्रेक हो जाता है किसमें के साथ खयाकरता था और 3 کے ساتھ اور یہ سی ایل اس کے ساتھ ریاک کرتا تھا اوزون جو سٹیٹاوسفیر ہے اور ہم کو کیا ملیا تھا تھا اوٹو اور سی ایل او اور او3 میری کس میں بریک ہو گئی اوزون میری بریک ہو گئی اوٹو میں یہ دیکھئے سی ایل نے کیا کیا اوزون کو بریک کر دیا کس میں اوٹو میں آکسیجن میں اور سی ایل او میں اب یہ سی ایل او جبکو کسی اوٹو کے ساتھ جا کے بریک کر اور سیاڈ ڈان 80 ڈائن پھر いやہ آدم مل گیا تو ازاوزون کے ساتھ آخش کر دیا گا اور سی ایلا پلس اوٹو ہمکو اوپٹین ہوگی تو یہ یہاں سے کیا ہو جائے گا پھر سے یہاں پھر اوزون کے ساتھ ریاک کرے گا اور پھر سے ڈپلیشن ہوگی تو یہ کیا ہے لانگ چین لانگ چین آف ڈپلیشن چالو ہو جائے گی یہاں سے بچوں لانگ چین آف ڈپلیشن ٹھیک اب سی اپسیس کو بین کر دیا گیا دوسرا جو مین اوزون ڈپلیشن کا ریزن ہے وہ میرا نائٹرس آکسائٹس این ڈ او جو میرے ویقل سہمیٹس ہوتے ہیں اور پاور پلانٹ سے اور فیکٹیر سہمیٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہے نائٹرس آکسائٹ این ڈ او وہ کیا کرتے ہیں ایکموسیور میں جاتے ہیں اور اوزون کے ساتھ ریاک کرتے ہیں او3 کے ساتھ اور ہم لوگ کیا مل جاتا ہے این ڈ او ٹو پلس او ٹو تو میری جو اوزون تھی وہ ڈپلیڈ ہوگا کس میں این ڈ او ٹو میں اور او ٹو میں ٹوڑ گیا تو اس طرح سے یہ ڈپلیشن آف اوزون ہو جاتی ہے اور بھی طریقہ ہے جس سے میری ڈپلیشن آف اوزون ہوتی ہے اگر آپ لوگ کو میرا کنٹنٹ جوسفل لگا اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو سمجھ میں آئی اچھے لگی تو پلیل میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے با لائک آئین اس کو کلک کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں ڈھینک یو موسیقی